بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَعَادِيَاتِ ضَبْحَا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَا فَأَسَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَتْنَ بِهِ جَمْعًا إِلَّا لِلْسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُودٍ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٍ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جب وہ سینہ ٹاپتے ہیں سینوں سے آوازیں نکالتے ہیں اور پتھوں سے آگ نکالتے ہیں سم مار کر پھر حملہ کرتے ہیں صبح کے وقت اور گردوں کو بار راتے ہیں اور دشمن کے لشکر میں گھوز جاتے ہیں بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے اور انسان اس بات پر خود گواہ ہے بلا شبہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے یہ وہی ساری بات ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بات ہے کہ اگر تم اللہ کے لئے کھڑے ہوتے ہو تو وہ تمہیں ایک ایسا روب اور دب دب آتا کرتا ہے یہ دشمن تمہیں دیکھ کر پیٹ ٹھے کر بھاگ جاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ہمیشہ ایون غزوات میں تو بہقیدہ اس بات کا جانا ہے لوگوں نے دیکھ لیا بہقیدہ کہ یہی سچ ہے ایسا ہی ہوتا ہے غزوہ تبوک جہاں انتہائی سخت حالات ہو گئے سخت ترین حالات جب مسلمان لڑنے کی پوزیشن میں طاقت مہینی تھی غربت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی فصل دیار نہیں ہوئی تھی اور اخراجات سے تعمیراتی کام ہو رہا تھا ڈیویلپمنٹ کا کام اور دنیا بڑھ گئی تھی اور پھر یہ ظاہرہ یتامہ مساکین کو اگر آپ کھلا رہے ہیں اور کفالت کر رہے ہیں تو وہ ویل فیر سٹیٹ وہ اوریجنلی بنا رہے ہیں آپ کے اپنے پاس پیسے نہیں ہوئے جنگ لڑنے کے جنگ آپ کو پتا ہے کہ وہ پورے ہی ملک کا بجٹس کر اس پہ لگتا ہے جو پورے سال استعمال ہونے لگتا ہے وہ دو گھنٹے میں لگ جاتے ہیں اسلام میں اور وہ بہت مہنگا ہوتا ہے یہی حال تھا اور آپ نے وہ مقدور پر مالک اٹھا کیا اور فوجے تیار آپ نے حکم دے دیا رومر یہ تھی کہ جی دشمن کی فوج روم سے بھی آ رہی ہے آرہتر سے بھی آ رہی ہے یہودی بھی کٹھے ہو رہے ہیں کئی جگہ سے انگیج ہونے والے ہیں تو انہوں نے ایک چالیس ہزار کا ایک لشکر بنایا اور اس کو نکالا یہ تھوڑا سا نکلے ہی تھے نا تو ادھر سے میسیج آ گیا کہ دشمن نے سرینڈر کر دیا وہ کہتے ہیں ہم جنگ لگنا نہیں چاہتے وہاں ان کے ذہنوں میں یہ بات آ گئی تھی کہ لاکھوں کا لشکر مسلمانوں کا نکل بڑا ہے اور بہت بڑی فوج آ رہی ہے جب بلکل تاہتے کر دے گی فوراں پانی نکال دے گیا تو انہوں نے صلاح کے پیغام بھیجئے کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کر سکتے امن ہوگا صلاح ہوگی اور ہم خراج ادا کریں گے اور ہم ٹیکس دیکھ کے اور ہم آپ کے ساتھ مل کے کلیبریٹ کریں تو یعنی اُس میں تلوار اُٹھی ہی نہیں پھر پھر اُس میں تلوار صرف مسلمانوں کا روب ڈالا گیا کیونکہ یہ کھڑے ہو گئے تھے مچھل ترین حالات میں قرآن شریف میں اس کا کئی بار دیکھا ہے کہ ہم تمہارا روب بیضا کر دیتے تمہارے گھوڑے میں اتنا روب ہے کہ جب وہ اسے مارے گا اس کے سینوں سے نکلنے والی آواز ہیں یہ سینے کے جو دھگنی کیسے آواز ہوتی ہے گھوڑے کی بہت زبردست آواز ہوتی ہے کچھ آوازیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں جانوروں کی جیسے شیر کی غراہت ہے بہت اپیلنگ ہوتی ہے سنیے کبھی آپ نے شیر کی بولنے کے بعد لائپ بڑا مزہ آتا ہے سن کے تو وہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ پارکوں میں جب وہ شیر بولتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں آکے پھر وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور اسی طرح یہ گھوڑا یہ جب یہ چل کے آتا ہے اور یہ اس کی سانس بھولی ہوتی ہے اور یہ سینے سے ایک عجیب سی آواز نکھاتا ہے بہت خوبصورت آواز ہوتی ہے تو وہ جرت اور جوش اور گھوڑوں کا ٹاپے مارنا وہ دشمن پر حملے کے لیے تیاری کرنا وہ بہت خوبصورت وقت ہوتا ہے جو کہ جوشیلے جنگ جو لوگوں کے لیے ہوتا ہے عام تو امن پسند شاعر قسم کا آدمی تو نہیں سمجھ سکتا اس کو وہ تو وہ ذلف کے پیش میں ہی گھوسا رہتا ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے تو انسان پھر بھی بڑا ناشکرہ ہے اپنے رب کا کہ ہم تو تمہیں ایک گد و غبار کی طرح سے ایک آندھی بنا کر دشمن پر نازل کرتے ہیں دشمن بھاگ کھڑا ہوتا ہے پھر بھی تم شکر ادا کی کرتے ہیں وَإِنَّهُ عَلَىٰ ظَالِقَ الْشَهِدِ اپنی ناشکری پر تم سب سے بڑے گواب خود ہو وَإِنَّهُ لِحَبِّ الْخَيْنِ الْشَدِيدِ تم امن و امان کی بڑی بات کرتے ہیں تم پیسہ روانے کی دولت کی مال کی حضرت کی بڑی پسند کرنے والے ہو اس کو تو تم اسے کہتے ہیں یہ خیر کی بات ہے بیٹھ کی بات چیز کرلو ایک وقت آتا ہے کہ دشمن سے لڑنا ہی ہوتا ہے خیر کی بات نہیں وہاں چلتی وہاں پھر سیدھا ہی کھڑا ہونا وہاں جب آپ ڈھیلے بڑھتے ہیں تو پھر قدرت کا لتر بڑھتا ہے آپ کو کہ آپ اس کا بھی لیدی دشمن سامنے ہیں آپ کہیں گے ہم لڑنا ہی چاہتے ہیں امن کی بات ایسی تیسی آپ کی سال آپ فرادی ہیں کھوتے کی پتر ہے اس وقت آپ نے جہاد کرنا تھا میرے جیسے آدمی ہونا مزاروں درباروں کو ماننے والا بابا فرید کی بات کرنے والا خواجہ مقدوم کی بات کرنے والا درباروں مزاروں صوفیوں مدرگوں کی اور بابا بھلے شاہ کے مزاروں پر ناچنے والے لوگ جب ہم بات کریں کہ یہ بس ٹھیک ہے سب خیر آئے سکتے ہیں خیر آنے ہے جی ہے عشدہ جلوہ ہر ہرجہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ہم کریں تو ٹھیک ہے یاد لیکن جب ایک فوجی کمانڈر یہ بات کرتا ہے جنگلڑ نے کے لئے تیاری کیا تو انہیں ساری تربیت بھولی ہے تو انہی تنخواہ بھی وہی ہے تو وردی بہنتا ہے تیرا کام ہے جنگلڑ جب دشمن سامنے آگے پیسے دوڑیا پھر او سکتا ہے آپ تھوڑی ٹی بڑڈ ٹاک بدکس مزید پاکستان نے جب ہی ٹی بڑی بڑی طرح کھائی بڑی بڑی طرح مار کھائی مسالیں بڑی پڑی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مار پڑی ہمیشہ اسی طرح ہے کہ اگر آپ صلاح کی طرف جاتے ہیں جنگ کے وقت میں یہ نہیں کہ آپ پڑے گے کوئی جناب علی چھلانگیں مار کے کہہ رہے ہیں کہ ہم دشمن کو لیکن جب آپ پہ حملہ ہو گیا ہے اور جنگ شروع ہو گئی ہے تو پھر آپ نے صلاح کی بات پھر آپ اس کو دشمن کی بیٹی لگائیں جہاں اسے پائیں وہ پکڑے ماریں ایسی تیسی بھیرتے اس کی آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ بڑا نقصان آتا ہے جنگوں میں بھائی جنگوں میں نقصان ہی ہوتا ہے پہلے گڑے کو تورہ خائدہ ہو رہے ہیں کہ کیا آپ کھٹ رہے ہیں کونسی زدگی ہے آپ کی سو سال پیڑے رہیں ایسی آپ ہے جی آپ کا نا پہنچہ اوچھا ہوگا نا پہنچہ نیچہ ہوگا نا ہاتھ ادھر باندھنے آپ کو یہ مسئلہ حل نہیں ہونا آجندہ سو سال کی پوری امیدہ نہیں ہوگا کیا ہو جائے گا نہیں ہوگا ساری ڈی 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 ٹاپک الگ ہے لیکن اس سے ریلیٹڈ ہے تو اون کی بات کرتے ہو اس وقت جب جن ہونے والی ہوتی ہے ہم نے تو تمہارا روپ دب دب قائم کرنے کا وعدہ کر رکھا ہیں ہم صرف ثابت قدم رہو ہم ہزار فرشتہ نازل کریں ورنہ ہم پانچ ہزار فرشتہ نازل کریں پہلے ہم کر چکے ہیں نہیں گریں گے لازمی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے پیسے پیسے کو ضلیل ہو رہے ہے پیسہ آرہا ہے پیسہ آرہا ہے پیسے آپ کے گھر میں آرہے آپ کے گھر پیسے آرہے 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 نہیں آرہے کوئی کہہ سکتا میرے گھر میں آپ گریں گے یہی ذلت کا گھڑا ہوتا ہے آپ کے پاس برکت اڑ جاتی ہے خیر اڑ جاتی ہے بہچہر نہیں بڑ جاتی ہے نمازیں پڑھنے آپ لوگ بے حساب تعداد ہے ساری کی ساری مسجدیں بھری پڑی ہوتی ہوتی نماز کے آپ کو جگہ نہیں ملے کھڑے ایسی بات لیکن اس نمازی کے اوپر وہ نماز کا اثر ہی نہیں نظر ہے چڑچڑا بدمزاج لڑا لڑا سا ہے جی خونت سوار الٹی سیدھی فرانٹو میں بفدار وہ اس قسم کا ملے کیا ایسا ہی ہو رہا ہے اس لیے کہ آپ اندر سے کچھے رکھو جائیں بہرحال یہ نہیں کہ ہم پر جہاد فرض ہو گیا میں وہ کیا وہ اس وقت کو نہیں جاندہ جب اس قبروں سے نکال جائے گا یا جب نکال لیا جائے جو کچھ کبروں میں جو کچھ باہر نکال لیا جائے سینوں میں جو کچھ چھپا پڑا ہے وہ بھی باہر نکال جائے 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 اُس جن اللہ تعالی سے زیادہ خبر رکھنے والا اور کون ہوگا اس کو تو ساری خبر ہوگی بہت باہ خبر ہوگا سب سے خبر رکھنے والا زیادہ اللہ تعالی کی ذات ہوگی جب وہ اپنے حساب سے آئے گا تو بار بار قرآن شریف میں بار بار ایسا لکھا ہوگا کہ جس چیز کا حکم دے جیتے کڑے رنگ دی کتنی کو عمر ہوئے کڑے لاکے دی اس کا مطلب ہے آپ کرنا ہی نہیں چاہتے قرآن شریف بھی کرنا نہیں چاہتے اس لیے سوال پوچھ ہم نے تو تمہیں لوجکس بھی نہیں ہم نے تو تمہیں توجی ہاتھ کی لئے کہا نہیں کہ دوندی ہو چوگی ہو چھگی ہو کالی ہوتی پھر سٹینڈرز اوپر ہوتے گئے پھر جو جانوار تمہیں دھوننا تھا وہ تو نایاب نار پیت جانوار وہ کہاں سے ڈھون ہم نے کہا تھا گائے زبا کرو جانوار زبا کرو اس لیے گائے زبا کرنے کیوں ہے قرآن شریف بنی ساہی پرانی بات اس لیے کہ جی وہ اس کو ربط البیت سمجھ دیتے ربط البیت سمجھ دیتے ہم گھر کی پالنے والی کہ یہ دودھ دیتی ہے یہ کٹاو اچھا بھی دیتی بچی اچھا دیتی ہے اس کے گوبر میں جناب فرس کلاس فیول موجود ہے اور یہ کھیتی بڑی بھی کرا دیتی ہے فرس آپ کو طاقت ہی طاقت ہے اور اسی کے بچے جو ہیں اس پہ گوشت کی اویلے والے اس کا مطلب کہ فل آپ سپورٹ کر رہی ہے فیملی سپورٹ کرنے کی گائے ہو تو بہت کافی ہے پھر اس کو گائے کو انہوں نے اسی ویلیو پر اور 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 اوپر اوپر لے جاتے بھوکے نہیں مرے اور یہ بھوکے مرنے تو سو گائے باندھ بھوکے ہی مارے کے دنے اللہ تعالی نے کہا گائے زبا آج بھی ایسے ہی ہے انڈیا میں یہ جو گائے زبیحے پہ فابند یہ بڑا کام کا جانور ہے بلکل کام کا جانور ہے آپ مرد گائے گائے سینگ مار رہے بیل آپ کھا رہے فس لے آپ کی سبزی بیڑا گر ہو اس وقت آپ مسلمان کو بلاتے گی کرتے نہیں کرتے بندر وہ آم نے چاچا ماما بنا لیا اس کو تباہی لگائی گئے اس جب بھی آپ قدرت کے کسی پیٹ اصول کو چھوڑتے ہیں تو آپ نقصان اٹھا اس کے لدانہ نے کہا زبا کرو زبا کرنے کے بعد تمہ پتہ چلے گا کہ رزق میں برکت آگئی ہے کم نہیں ہوا آج بھی قربانی کے معاملے میں ایسا ہی ہے کہ روتے مرتے رہنگے سارے فرائٹ زمانے کا کر لیں گے قربانی کیوں موت پڑ جائے گی سارٹیکل کنجائش ہی کنجائش ہی کھٹ گئے سارے زمانے موائل خریبتے پیکج تم کبھی ختم نہیں جیسی ختم ریچارج کرنے فورا بھاگتے رات دو بجے بھی مر رہی ہوتی ہے وہ پیسے نہیں لگتے تین سو چار سو پانچ سو روپے جناب اللہ کے نام پہ دینا تو اس لگتے پیسے لیے بجٹ تو انسان ہمیشہ ایسا کر اللہ کا حکم جب نازل ہو جائے تو اچھا برانی دیکھنا ہو اچھا برانی دیکھنا ہوں عمل کرنا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا آپ مارے جائیں گے اور اس سے زیادہ کیا ہوگا مرنا تو آپ نے ہے یا عزت کی موت مرنا ہے یا برزلی ہو کے مرنا دون طرح سے مرنا ہے آپ کو ہمیشہ کی زندگی لائے ہیں اور اگر ہمیشہ کی زندگی لائے بھی ہیں اور آپ تھوڑا سی overage ہو جائیں گے تو ایسی تیسی آپ کی اپنی اولاد دعائیں مانگ رہے ہوگی مرتا نہیں اچھا اول ڈیز کی بات میں آپ کو آپ کو بتا رہا ہوں ایسی بیتا جاتا نا اگر سنے آپ کو کہ 40 50 سال سے اور 60 سال سے جتنے جانا پڑے گا لازمی تو تب جانا فورت ہے نہیں اور وہ سارے رشتے دار کٹھے ہو ہماری امی کو کس جرد تمہاری ہوئی کہ تم نے اپنی بیوی کو گیانے میں آکر ڈیز میں ڈال دی تھوڑا سا دماغ سے سوچیں آپ بچے کو سکول داخل کرا داخل کرا 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 پلے گروپ میں داخل کرا 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 کیوں کرا کرا گھر میں رکھے ہم خود پڑھا لیں گے ایسی پڑھانی ہم خود پڑھا لیں سکول اس لئے کرتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ کلا جاتا ہے وہ گروپ میں کمینی میں ہوتا ہے وہ اس کو پروپر روٹین ملتا ہے اس کو پتا ہے جو وہاں پہ اگر کوئی اچھا سکول ہے میں گلی محلوں کے سکول کی بات اچھا اگر سکول ہے تو وہاں پہ نیوٹریشن موجود ہے اس کو پتا ہے کہ بچے کا میل کیا ہوگا اس کا بریگ فاسٹ کیا ہوگا اس کا لنچ میں چیز ہونی چاہیے وہ لکھ کر بیجے گی بچے کے لنچ میں چیز ڈالے اس کو یہ جوس چاہیے اس کو یہ جوس چاہیے کل اس نے فلانا پھل کھا لیا آج یہ پھل اس کا ہے وہ فروٹ کے نام سے بچے کو انگیز کریں گے ساتھ پڑھے بھی رہا ہے سیکھ رہا ہے ملٹی وائٹمین بھی اس کو دیے جائیں گے اس کو ضروری ویکسین وہیں دے دی جائے گی اس کو پوٹی ترینڈ کیا جائے گا اس کو ڈیسنگ سمجھائی جائے گی نائٹ موڈ کیا ہے دن میں کپڑے پہن ہوگے دعائیں کیا پڑھنی چاہیے صبح کے بک رات کی دعائیں ایک گروپ میں رہے گا تربیت اس کی ٹھیک ہوگی ایسے ہی پانچ شے لوگ لگ ہوگی ایسا ہی آپ کا پروپر بیٹ ہے جو 65 سال سال کے عمر کے آدمی کو پتہ ہے یہ اٹھ نہیں سکتا صحیح طریقے سے آرام سے اٹھے گا تو اس پھرش کیسا ہونا چاہیے آپ سلپ نہ ہوجیں وہ بھگیت اس میں ہینڈل ہاتھ پکڑ کے ٹوائلٹ جا سکتے ہیں اس میں دھونے کا الگ نظام ہے کہ آپ واشروم کیسے استعمال کریں پانی چاہیے آپ پروپر ایجید لوگوں کے حساب سے سیٹنگ کی ہوتی پھر ان کا میل ہوتا ہے کہ 60 پلس آدمی ہے اس کو بلڈ پریشر کا آرزا ہے شگر کا آرزا ہے ہارٹ کا ہے فلانا ہے ہیپر ڈائیٹر میل جو پلان ہوگا پلان وہ کیا ہوگا نیوٹریشن اس کی باقی اتنے وائٹیمین اس کو چاہیے اتنی کیلوریز اس کو چاہیے یہ پروٹین چاہیے اتنی اس کو جناب وائٹیمین چاہیے اتنی شگر پروپر فون بی وہ آپ کو ٹھیک طریقے سے کھلایا جاتا ہے ٹھیک ٹائم پہ یہ نہیں کہ پتر ہون پہ دل نہیں کر رہے گروں میں سون دیو تھوڑ جی اور امی جی کو سونے تو دے لیکن کھانے کا ٹائم غلط ہو گیس چڑگی طبیعت خراب اب وہاں کمیونی کے اندر آپ کو پتائے کہ ہمیں گروپ میں سو نا وائک کرنے کا مس ٹائم ہے آپ کو باہر جانا جو عقیدہ عیسائی ہے مسلمان کوئی بھی وہ آپ کا عبادت کریں ٹی وی آپ پروپر نیوز اس میں سے آپ کو بلکل فیلٹر کر دکھائی جائیں کہ آپ کو مینٹل سٹیس نہ پڑ جائے آپ کا انٹرٹین پروگرام ایجوکیشنل ریلیکس کرنے والے وی ونگ ہو رہی ہے خیتوں کی کٹائی ہو رہی ہے پانی کے جھرنے پہتے دکھا رہے یعنی ایک پروپر ویڈیوز جو ہے نا اس کی وہ سیٹل کی جاتی وہ زندگی ٹھیک نہیں بیٹا کی جاتے خود مسلمانوں میں نہیں ہوتا مسلمانوں میں مسلمانوں میں بیچاروں میں کچھ بھی نہیں ہوتا مسلمانوں میں ہوا کیا آج تک پندرہ سو سو سات کچھ کیا بھی ہے کچھ کیا کچھ بھی نہیں کیا سو بھی نہیں بنائی کمال کیا چائنا زندہ مار ابھی وہ ویڈیوز آتی ہیں ٹک ٹاک پہ اور فیس بک پہ لگی ہوتی ہیں چائنیز باغات دکھا رہے ہوتے ہیں بڑے خوب اتنے بڑے بڑے پھل بڑا سیب اور خربوزہ سبز رنگ پی لے رنگ چائنیز لوگ چائنیز 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 مسلمان ہے یا آپ کریڈٹ لینا چاہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے آپ ہم پاکستانی یہاں پہ نالی کے اپر بیٹھنے والے ہیں جی یہ پہنچے اوپر کر کے یہ پسینہ یہ دھائی شیف داڑی بڑھی 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 جو بچار کچھ نہیں کرتے وہ وہاں پھلوں کی ویڈیوز دیکھ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے پیدا کیا ہے کیا مذہلہ بیگراؤن میں ویڈیوز دکھا رہے ہیں آپ اس طرح کر رہے ہیں وہ چائنہ کر رہا ہے بھائیجن لا دین لا مذہب لوگ ہیں وہ وہ کر رہے ہیں آپ کیا شو کر رہے ہوتے ہیں یہ ایسی ویڈیوز بنا کر بیگراؤن میں دلاوت آگا دیتے ہیں ربی کو مذہب بھائیجن وہ تو پھر آپ اس کو چائنیز کو کریڈ دینا ہو سا جو آ رہے ہیں ہائیبری ٹیکنولوجی لارے کچھ کر رہے ہیں کیا رہا ہوتا ہے انسان کہاں کھڑا تو باہر سارے اٹھے سیدھے کام اللہ تعالیٰ کا حکم جب آ جائے تو آپ کو سیدھا کام کرنا ہوتا ہے دوسرا کوئی راستہ نہیں فصل کا کام ہے کھیتی باڑی کا کام ہے جانور پالنے کا کام ہے کپڑڑے لتے کا کاروبار ہے دکانداری ہے خرید فروغ ہر چیز حدیث میں بڑی تفصیل سے لکھی گئی ہے ایک حدیث لکھی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار کا وزیٹ کر رہے کسی مختاجے کے پاس پہنچتے ہیں کیا سوال جواب ہوتا بڑی تعداد سوڑے کا کاروبار کیسے کیا جا بلکل ایک اصول آپ اس سے اگر ہٹیں گے ایسی جیسی کھنے یہ نہیں کہا کہ آپ گھوڑا لیا وی تلوار چل رہی ہے پیچھے ہیڈ فون لگا ہے ہر وقت نہیں ہے لیکن جب دجمن کی سوال ہم نے سامنا ہے تو پھر تو یہ پھر آپ گئے نہیں میں جی ایک کسان آدم اور بیٹھے آئے ہم کوئٹہ دربار ہوتل پہ چاہ پیٹھے بیٹھے سال ایسے نہیں ہوتا پھر دجمن کی پھینٹی لگائی جاتی یہ بھی اسلام یہ آپ کیسے نکالیں جہاد کو نکال بھی سکتے ایسی دو ٹکے کے آدمی جو بیلنس ہے ہر چیز بیلنس اپنی فیملی گھر سربرا ہوتا یا عورت ہوتی ہے مرد ہوتا تو آج کل ماں عورتیں چلا رہے ہیں جنس بہار ہوتے بچوں کی دربیت آپ لڑو چپو میں کر لیتے ساری ہا گوڑی گوڑی ہو جاتا بچے کو کبھی ڈانڈ بچے انگیز کرنے بڑھتے یا نہیں اس کی تربیت کے لیے اس سے آپ محبت ہوتی ہے اس لیے آپ اس پر سخت ہی کرتے مارتے بھی ہیں انگیز کرتے ڈنڈے کے بغیر بچہ تربیت نہیں پکڑتا آپ کو ایسا لگتا ایسا سمجھ دیں تو پھر آپ کر لیں چنگری آپ تو مسیح ہیں کوئی ایک تھپڑ مارے تو دوسرا کھال آگے کر دو وطلہ لینا ہی نہیں ماف کرنا ہی ہے جنگی وہ بس ان کے حقیدے میں مین چیزیں جائے ہو ماف کر دیں آپ نے حیکل میں جب آپ داخل انہیں پہلی بار اور آپ نے دکھانے لگی دیکھیں بہار لگوں کی اسی طرح جیسے یہاں درباروں کے بار چادر چڑھانے کے لئے لے جاؤ بابا گن شکر کے مزار پہ شکر بیچ رہے لوگ لیکن ایک فیشن شکر لے شکر لے شکر بانٹی جا رہی شکر کب حضرت بابا برید بانٹی بانٹی بابا جی پاس ایسے پیسے تھے شکر بانٹ رہے شکر شکر مل گن شکر شکر مل بن گئی بابا گن شکر کو اس سے لینا دینا کوئی نہیں تو سلیمانی میں بھی ایسا ہی مین مین کھڑے بکری کھڑی ہیں زم بکری کربانی چڑھاؤ اللہ کی نام پر جانور موسکاری کیے میں تو آوار اور دو با شراب بی تر آم میں یہ گیا گنا گیا وہ ایسے رکھے نا اپنے گندے پہ وہ پھر ایسے لکھے جانا ہوتا ہے وہ وہ جانور وہ زبیحہ بنا ہوتا ہوتا اس علیہ السلام جب وہ پہنچے سارا دیکھا ڈنڈا اٹھا آج میں کہا کہ تم نے دوگانداری بنائی اللہ کے گھر کو ایسی تیسی تمہاری دوڑو جائے خبیز کے بچو یہ تم نے کون سی نیکی کٹھی کربانی کا جانور آپ بیت بھی بھی تمہاری سب ڈراما سب خرار کر مسیح علیہ السلام بھی جناب حلی آبس کی بات ہے وہ ایک وقت میں ضروری ہے تو دشمن کو دی رتاب میں لانے کے لیے بھی اور اس کو حسن 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 دینے بھی جہاد ہی ہوتا ہے بھائی جان اس کے لیے للو چپو نہیں ہوتی گودی میں بڑھا کے نہیں اس کو سمجھا جا سکتے وہ نانا پارٹیگر کی فلم نہیں بنایے خود انڈیا نہیں دیکھی آپ پتہ وہ یشون لہار بنا دس گند پولیس والا تو بڑا اچھا اس میں وہ ایک ریپورٹر آیا تھا اور وہ کہتا جی میرا کیمرہ اور بڑی سختی کرتے پولیس والے کسی کے لکھ چور کو بلواتا ہے اس کو بریانی کھلاتا بوتل پلاتا اس کو بٹھایا یہ نہیں مانا ایک تپڑ دیا ہے ٹھیک سیدھا ہوگیا یہ تو معاشرے ایسے نہیں چلتے اگر آپ نے سیویلائزیشن رکھی اس میں سزا ہوتی ہے خالی جزا جزا للو چپو نہیں ہوتی اس میں آپ شرف اللہ ہو اللہ ہو کرتے وے زندگی نہیں گزار سکتے وہ خانکاہوں میں ہوتا ہے خانکاہی نظام وہ اس کے لیے غار خانکاہیں وہ الگ ہوتی سیویلائزیشن میں شہر کے اندر رہتے ہوئے آپ کو گناہ سواب عجر ہو سارا بیلنس رکھنا پڑ ٹیفک رولز ہوتے ایک سسٹم ہوتا ہے پیمنٹ ہوتی ہے خریدار ہوتی ہے فروت کرنے ہوتے اب جب خرید ہو رہی ہے آپ خرید ہو کو ایک کانون چاہیے ہوتا ہے پھر آپ کو بینکنگ چاہیے ہوتی ہے پھر آپ کو پروفیٹ ہوتا ہے پھر پھر سیویلائز محلہ آت ہے آپ تھوڑی دیر میں اُبال آجاتا ہے خاص طور پر جمعہ کے دن یا مغرب کے ٹائم یا بھی روزے آ رہے تو اُبال آجاتا ہم بس یہ سب کچھ چھوڑ دیں سب کچھ چھوڑ ہم ایک ہونے بس اللہ اللہ کیا یہی وقت چلتا رہے جذبات ہی دس منٹ نہیں آپ کر سکتے اگلے دن آپ موبائل ٹک ٹاک ضرور بھوز رہبانگیت میں پڑے ہی نا ڈے ون سے آپ سیدھے سیدھے بیلنس میں رکھے آپ کو جہاد کرو کاروبار کرو اس کی رغبت میں مت پڑو جیوانے مت ہو نا مال کے سیدھا سیدھا نظام رکھو خرج کرو تقسیم کرو کھا جاؤ بی جاؤ پہنو اڑو ہم نے تمہیں کھجور کھائی جب بھی کھائی 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 بہت کھائی گوشت کھائی تو اچھا گوشت کھائی اچھا گوشت صحیح صاف سترا یہ نہیں کہ جناب اہلی کوئی صدق خیرات والا لجلی جا گوشت کالی گردن کالی منڈی بکرے اچھا کھائی تھوڑا کھائی لباز بھی اچھا ستینڈرڈ کھائی آپ جب گزرتے تو ایک شان ہوتی مطبر نظر آتے کہ انسان مطبر کوئی سیان آتے آپ صرف عوام میں بیٹھے ہوتے صاحب اکرام میں بیٹھے ہوتے بیٹھے تو آپ سادھے طریقے سے لیکن پوچھنا نا پڑھتا کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سے باہر سے آتے مطبر ہی آپ سب سے زیادہ مظر آ رہے ہوتے آپ ایک بیٹھنے کا انداز ہی الگ ایک شان ہی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑھتا خود کو گھٹیا گرہ ہوا کبھی نہیں بنانا ہوتا انسان باعزد مطبر بنا کر باعزد طریقے سے کھائیں اور رواج رکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں بھی ایٹینڈ کی اور مہات المومنین کو بھی پہنایا اور لے کر گئے اور ان کا تف کا انتظام بھی کیا گیا اور میوزک کا انتظام بھی کرا گیا سب کچھ کرا گیا صحیح حدیثوں کے این مطاب نارمل لائیو بھی بکری بکری آپ بیٹ بکری بکری ایسے نہیں ہوتا میں نے تو خود بیٹ بکری چرائی بھی بھاگ پہاڑوں کے اندر مجھے پتا ہے کہ کس طرح بھگاتی ہیں کس طرح کتنا سخت کام بکری تو ادھر ایک پہاڑ پہ چڑھ جائے گی ایک ادھر چڑھ دو منٹ اگر حضور پاک سلللہ 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 روٹین تھا ایک طبیل عرصہ اپنے بکری چرائی ہیں تو ایسے ہی تو نہیں چر گئی ہوں گی ایسے ہی تو نہیں ہوا پھر آپ کامیاب تاجر بنے 12 سال کی عمر سے آپ نے سٹارٹ کر دی تجارت اور آپ نے کیے بھائی جار سفر کی صحبتیں اٹھائی ہیں ایران جا رہے ہیں بیسر جا رہے ہیں شام جا رہے ہیں سفر ہو رہا ہے کافلے جا رہے ہیں لیڈ سویر ہو رہی ہے ہر کام ہی ہوتا ہوگا اچھا برا کافلہ جب چل رہا ہے لیڈیز بھی ساتھ ہیں حملے بھی ہو رہے ہیں گرمی بھی ہے بارش بھی ہے برسات بھی ہے بچھو بھی ہے بھوگ پیاس بھی ہے سب کچھ ہے تو یہ کوئی صرف چادر روڑ کے بکل مار کے کسی خانکا میں غار میں بیٹھ کے نہیں کیا بازار میں جا کر گیا دکانداری کی ہے لوگوں میں خریف روک تب آپ سادق اور امیم مشہور ہے کہ آپ کاروبار بڑا شاندار ہے اور بہترین منافع لیتے بہت منافع والا کاروبار کر دیتے نقصان نہیں ہوتا ہے یہ تمام چیزیں پریکٹیکل ہے یہ ایسے ہوا میں نہیں ہوتا کہ جناب حالی بس پہنچہ اونجا کرو یا نیچا کرو یا اس میں بڑے روک ہوتے در سیر اس کے لئے آپ کچھ کر سکتے ہی نہیں آپ کہیں آج کافلہ بنا کے ادھر چلے جائیں گے پچاس آدمی آج کافلہ بنا اس مسجد میں بیٹھ جائیں گے آج کافلہ بنا اس ملک میں چلے جائیں گے نبی پاک میں ایسا ہی بنا آج میرا چالیس دن بنا چلے میرے ساتھ چلے ایسا کیسے ہو سکتا یا بیٹھ جاتے جائیں گھر اہر میں عبادت کی آج آج سیدنا باقر صدیق بی آج بی آج سیدنا آج بی آج ہو اللہ ہو اللہ ہو کر رہے ہیں دن ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ ہم تو چالیس دن بعد نیچے اترے گے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ملتا آپ کو میں نے تو نہیں لکھا نا میں اس وقت تھا نہیں لیکن ایسا ملے گا نہیں آپ کو اس لیے کہ ایسا تھا ہی نہیں یہ راتوں کی تنہائیوں کی عبادت کے طریقے تھے وہ رات کی تنہائیوں میں پرسنل ٹائم میں کی پبلک آورز میں پریکٹیکل کام کی پریکٹیکل کام کپڑا لگتا سی لیتے تھے جوتا گانٹ لیتے بکریوں گدود دھول لیتے بکری چرا لیتے کپڑا تاجر تجارت کر لیتے شروع میں آپ امی ہیں شروع میں لیکن جب آپ مہادے گھر رہے تو آپ صرف یہ ہے کہ رائٹنگ نہیں ہے تو ٹھیک ہے پڑھنا لیکن آپ نے فساد اور بلاغت کی جناب حالی ریکارڈ قائم کی جو قوانین آپ نے بنائے جو شرائد نامیں لکھوائیں وہ اتنے مضبوط اور مرموط ہے کہ وہ اتنے لائٹ ہیں کہ بظاہر تو مسلمانوں کے خلاف جاتا نظر آتا تھا لیکن وہ لانگ ٹرم ہوتا تھا ریزلٹ اس کا آتا تھا تو سیانے بیانے تو آپ جہی تھے فساد و بلاغت تو تھی فساد و بلاغت تو بہرحال چلو اگر میں اپنے بات اتنی ہے کہ جب تک آپ practically نہیں چلتے تو آپ table talk پہ سارے کام نہیں کر لیں table dog میں بستروں میں بیٹھ کے سارے کام نہیں ہوتے مسلمے پہ بیٹھ کے یہ تو باقیدہ مضبوط طریقہ کرنا ہوتا ہے صدھ چلنا ہوتا ہے کام کرنے ہوتے ایسے ہی نہیں ہو جاتا نہیں ہے کچھ نہیں آپ نے نماز پڑھنی ہے آپ نے پڑھنے آپ نے پریکٹیکل کچھ کرنا ہے آپ کو اپنی زندگی انتہائی مسروف کرنی پڑے گی پیر ٹائم پھر آپ کی زندگی میں کوئی نہ ہو گا فری ٹائم ہو گا آپ لیزی ہو جائیں گے آپ پھر اور آز نماز روضہ نہیں کر سبح ٹھیک ٹائم پہ آپ کو اٹھنا پڑے گا نماز پڑھیں گے دور لگی ہوگی کام کار 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 رہے ہیں بیج میں ہی آپ کو نماز کا ٹائم ملے گا اگر آپ گھر پہ ہیں اور سنڈے ہے تو آپ دس بیج دک وستر میں اٹھ کے کرنا بھی گئے چونکہ آپ بیلے ہیں اس لئے آپ ٹائم کلنگ کر رہے ہیں آپ ٹائم وہ نہیں ٹائم کل کر رہے ہیں اپنا وقت کمتی تری زندگی ضائع کر دن بے تک اٹھ کے گیارہ بے تک خام خام باز روم میں گھسے میں آردنا پہ لی ساڑھے بارہ سو گئے ریشہ چڑ گیا جب آخر کچھ بھی نہیں نماز بھی رہ جائے نہیں کر سکتے آپ جو ٹارگٹ بنائے ہوں گے اس پہ چلیں آپ سارا ٹھیک ہے ٹائم پہ گھر کی سرائی ٹائم پہ آپ کاروبار کا کام ہو جائے نماز ٹھیک ٹائم پہ ٹائم ٹائم چور راستے دلاش کرنا شکریہ میرے لگتا ہے کوئی نظر لگی ہے ساری تجھے نظر لگ رہی حسین ترین دوسری عزمان تو سٹی ڈریک تُس ہوں دنیا کے حسین ترین آدمی آپ عورت عرام آدم آپ سارے زمانے کی نظر لگی جائے بنیاز یہ دور پہ یہ ہے زیادہ زیادہ بیلے آپ بیزی ٹائم ڈیڑھ دو گھنٹ باقی بیلے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے پھر بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو گئے پیٹھ گئے لیڑ گئے پھر کھڑے گئے پھر تھک جاتا سو سو کے تھک جاتا پھر اگر اپنے گھر میں ہاتھ پھر دونوں آپ کو چلانے دو تین چار بچے ہیں ساتھ شورت شورت بی بی ہے ساتھ تین چار بچے اس کی فیمیلی سیٹل ہے والدین اس کو کدھر ٹائم ملے گا اس کو ٹائم ملے گئی وہ بیمار بیمار اپنے جھلنے مہمان بھی آنے نئے قسم کے پکوان مر وہ بیزی رہتا اور اگر آپ بیزی نہ ہو تو آپ بیمار ہو جائیں گے انسان ایسا ہی بیزی نہیں ہے آپ بیمار ہو جائیں گے آپ کہیں مجھے آرام نہیں ملتا میرے مسئلہ میں یہ جگہ پکڑی گئی بس پھر آپ کے یہی تکیہ کلام ہو گا فلانے نے کچھ کر دیا ہے فلانے نے بندش کر دیا فلانی چیز مجھے پکڑ رہی ہے میرے یہاں ایسا لگتا ہے کچھ بیٹھ گیا ہے یہ ہو گیا ہے مجھے نظر لگ گئی ہے میرے اس چکہ درد ہے آپ کا جملہ اس کے علاوہ کچھ اور ہو گئی تو نیازی طور میں آپ ملے ہیں فری ہیں ضرورت سے زیادہ آپ کو سہولت ملی ہوئی ہے آپ کی زندگی میں چیلنج کوئی نہیں آیا سخت نہیں آئی آدمائش کی کٹھالی سے رگڑا نہیں کھایا تو آپ زنگ لگتا جائے زنگ اتارنے کا طریقہ بتائیں زنگ اتارنے ریگ مال سے رگڑا جائے زابوں میں ڈال لگتا پھر آتی ہے چمک آئی آپ کسی کو ریگ مال سے رگڑ رہے ہوں بندہ کو پٹھائے ہو کسی کو پٹھالے پکڑ کر ساس پہو رگڑ رہی رہی ایسا نا کی دیئے لیکن اگر آپ کسی زنگ آلود چیز کو روحے کو اگر صاف کر رہے تو ایسے ہی کام کہ کرامت تب ہی ہوگا نہیں ہوگا تو آپ سوچتے رہیں کہ خود جو اپنا اللہ رکھا ہے صحیح اللہ رکھا ہے اس میں آزم ہمیں دو نمبر سا بتایا ہمیں ہی وضیفہ بتاتے ٹھیک کے بھائی ٹھیک ہونے ہی ہے جو ٹھیک ہوتے ہیں وہ دم دم کے بغیر بھی ٹھیک ہوتے ہیں ان کی دم نکلی ہو ہے کوئی مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہوتے ہیں ان کے عقیدے بڑے مضبوط ہوتے ہیں ان کا اللہ تعالی سر آبتہ بڑا ٹھیک ہوتا ہے میرا آم آدمی آپ تو انبیاء السلام تو کوئی نہیں بیٹھے نہیں کیا لگتا ہے آپ کو بیٹھے کوئی نہیں بیٹھے دنیا جہاں میں اس وقت کوئی نہیں تو صوفی بذل بھی کوئی نہیں میرا خیال ہے فیلحال میں تو نہیں سمجھتا تو آپ بھی مت سمجھیں اگر زندگی میں کچھ کرنا ہے اولیاء کرام یا خواتین خود کو وہ کیا نام ہے بڑی بڑی صوفی خواتین گزریا وہ مت سمجھا ہو مت سمجھے خود کو بڑی میربانی ہوگی جو کوئی تھا وہ اپنے لیے تھا آپ ہوں گے اپنے لیے ہوگے اپنی مینس آپ اپنی جگہ بیٹھیں کوئی مسئلہ نہیں سمپل اپنی مصروفیات کا قائم رکھیں آپ کو نظر لگ جیئے کچھ لگ تو آپ کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے کتنا ہے ایک عام آدمی ہے میرا رابطہ اللہ تعالیٰ سے انتہائی گہ رہا میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آپ کا ہے یا نہیں ہے ہے یا نہیں آپ کا ہے آپ کا اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ ہے یا نہیں اس میں آپ کا شوہر یا بیوی آسکتا بیجے بچہ آجاتا نہیں آسکتا بھائی جان نہیں آسکتا آپ تھوڑا سا اس بات کو غور کریں گے یا انتہائی مضبوط رابطہ بھی مضبوط نبی پاک صلی اللہ نہیں ہے یا نہیں آپ کو اس میں شک ہو نہیں چاہیے وہ تو ہے ہی ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو ہے ہی ہے آپ نہ کسی مولوی کی ضرورت ہے نہ کسی پیر کی ضرورت ہے یہ دو چیزیں بہت کافی ہیں بہت کافی میں آپ کو صحیح حدیث بتا رہا ہوں ملکل صحیح حدیث بخاری اور مسلم بھی صحیح حدیث بتا دی آپ کئی بار دور آئیے ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ پہ پوچھا جی قیامت کب آئے گی مر جانے ہو تمہیں کیا تقلیق ہوگی کیا تمہیں خیال آیا ہے کیا جی حساب کتاب دینا ہوگا کوئی میں دیاری تو کی کوئی نہیں تمہیں آتا کہ آتا بھی کچھ نہیں پھر بھی کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت ہے اس میں مجھے کوئی شک نہیں کافی ہوگئی بات تیرا انجام اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تیری محبت ہے ختم ہوگئی بات اور کیا ڈھونڈ رہے کیا لبر کیا کھڑ رہے کیا کھو رہے کیا کھڑ کچھ نہیں کرنا چاہیے باز نہیں آئیں اس لئے آپ عبادت کرتے رہے کرتے رہے جتنی ہو نہیں مت شکل ہیں مت شکل ہیں شارق سے زیادہ قریب جب وہ بیٹھ گئے تو آپ کو پریشانی کہ رہے بات ختم ہوئی اور محسوس ہو جاتا محسوس کراتا اپنا آپ یا نہیں کراتا کون کافر کا پتر ہوگا کون atheist ہوگا جو کہ جی مجھے بلکل کبھی محسوس نہیں ہوئی کوئی انہونی طاقت کوئی انہونی چھک atheist بھی نہیں کہہ سکتا میں نے ان کی ویڈیوز دیکھ آپ بھی دیکھ لیکھ کہتے نہیں یہ میرا ایک عام آدمی کا رابطہ اللہ سے ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ سے کتنا رابطہ ہوگا کتنا ہوگا سوچ سکتے آپ سوچنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ سوچ سکتے ہی نہیں سوچنا چاہیے نہیں اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے کیا کرنی چاہیے ہماری سوچ یونیک کار آدمی نمازی پریز گار آدمی قرآن حدیث سارا وہ کرتا اس کا رابطہ زیادہ بہتر ہے مجھ سے انڈرسٹوڈ ہے سیدھی سی بات زیادہ علم والا زیادہ پریکٹیکل بہتر بہتر در بہتر صحابہ قرآن تک پہنچے ظاہر ان کا رابطہ ایک عام تابعی سے تو بہتر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اسلام قبول کرنے والے ظاہر تربیت خود حضور پاک نے کی ہے تو بہت ساتھ زمین آسمان کا فرق ہوگا اللہ تعالیٰ سے محبت میں بھی زمین آسمان کا فرق ہوگا عام آدمی کے حساب سے سکھانے والا جو تربیت دینے والا اس کی ساتھ کی بہت اگر آپ سوچ کہ جی ان کا رابطہ اللہ کے ساتھ کس طرح کا ہوگا کیسا آپ کی سوچدانی بند ہو جائے سمجھدانی اتنی ہے نہیں ختم ہو جائے آپ سوچ سکتے ہی نہیں لیکن اس پر بحث پڑی پڑی ہے وہ مارے ہواسطہ جائے نا نو چھنٹ دے جو کر رہے نا وہ کر رہے اس ہی اپنے دماغ آگ میں آپ کو تیسری بات بتاؤں گا کہ میری اور آپ کی عوقات نہیں یہ بات کرنے کی وہ کہتے ہیں ایک روح ہے نا وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محراج کی ملاقات ہوئی حضور بات اور وہ کہتے ہیں کہ جی ایک روح ہے وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ایک پردہ حیل تھا اور ایک کہتے ہیں کہ جی جبرایل امین کا ذکر ہے کہ انہوں نے جبرایل امین کو دیکھا اور اتنے قریب سے دیکھا جیسے دو بھووں کا فاصلہ بھی میں رجائے بلکہ اس سے بھی کم جبرایل امین سے مطالبات کچھ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقالمہ تھا اور اللہ تعالیٰ کا قرط تھا اتنا زیادہ تو دونوں سکوز آف تھاٹ بڑے زور شرش سجمت سے لگے ہوئے ہیں کہ میں ٹھیک اور دوسرے کہ تو کل بھی ہمارے کم ہی ہے میرا خیلہ فضہ اللہ قعبہ حسین میں کہہ سکتا ہوں میرا رابطہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ہے ایک عام آدمی کا مجھے تو قرآن شریف کہہ رہا کہ وہ میری شارق سے زیادہ قریب ہے شارق سے زیادہ قریب یا نہیں ہے تو وہ قعبہ حسین وہاں کیا رجل ہے ایک عام آدمی سے اتنا قریب ہے تو عضور باغ سے کیا قربت ہوگی وہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں ایک عام آدمی کی سوچ سے بہار بات تو آپ ان چکروں میں مت پڑھیں ان قیمز میں مت جائیں آپ میں سنا اس لیے دی یہ بات کہ آپ فوراں مذہبی ہو جائیں گے فوراں ویڈیوز کھولیں کوئی فیس بک چیٹ کھولیں کوئی یوٹیوب کریں کسی عالم دین کی سنیں گے کسی کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو پھر اس میں یہ چیزیں ملنا شو ہو جائیں یہ مسئلے پیدا تو خدا خوف کر لینا علم بس کریں یار اس جتنی بازیں تو رہی ہیں بس بہت کافی بہت کافی مت شک لیں جتنا آپ روزے آرہے جتنا روزہ رکھا جائے بلکل کبھی شک مطلب ہے کہ روزہ ہوا نہیں ہوا تو نہیں جائے نہیں ٹوٹتا روزہ بھائی جان جب آپ نہیں توڑنا چاہتے ختم ہوگئی آپ کی نیت توڑنے کی زمین آسمان ایک ہو جائے آپ روزہ نہیں ٹوٹ سکتا ختم ہوگئی کچھ نہیں ہو سکتا زمانہ اوپر نیچے ہو جائے آپ کا ارادہ پکا ہے کہ میں نے اللہ کا روزہ رکھا ہے میں نہیں توڑ سکتا ختم ہوگئی کیون طاقت آگے دوڑ دے گی وہ روزہ کیسے ٹوٹے گا آپ کی نیت اگر بدماشی ہے خراب پھر تو تھا ہی نہیں پھر آپ وہ کھے پیسی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ بالکل جکر میں مناتا ہے نماز آپ پڑھ رہے ہیں عبادت آپ نے کر لی حضوری میں اس کے کھڑے ہیں نماز ہوگئی ختم ہوگی بات ایسا ہو ہو سکتا ہی نہیں کہ آپ کی نماز میں کوئی خلل آجائے کوئی غلطی آجائے کوئی خرابی آجائے کوئی کمی آجائے کوئی بیش آجائے اب اس بات کا امکان ختم ہو چکا ایسا نہیں ہوتا آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں بسلہ ختم ہو گیا یا تو آپ کسی غیر اللہ کے سامنے کھڑے تو بس لے گا آپ سر راضی ہے کہ نراز ہے آپ کا سوپیری اور آپ پاس تو آپ یہ سوچیں اس کی مرضی کی بات ہو رہی نہیں لیکن جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو پھر آپ اپنی مرضی سے کھڑے ہی نہیں ہیں آپ کی اپنی مرضی چلتی دین نہیں جہاں شدہ کام کہہ دیا جائے کہ فلانا کام کرنا ہے تو کرنا ہے شک شبہ مطلب بی سی رہے مط ویلے رہے سستی سے ویلے پن سے اور بھوریت کو ٹائم کھل کرنے کو اپنی زندگیوں میں سے نکال اگر آپ زندگی میں ریلیکس ٹائم اور موجود ہے جس کا مطلب کہ آپ غلط راستے پہ ہیں ساری عبادت ریاضت آپ کے ہاتھ سے جانے کے بھلکل قریب ہے خیر آپ سے دور ہو رہی ہے کسی کے کام کرے کاروبار کرے کچھ کرے بھلکل بھی للمت بیٹھے بیمار ریاضت بھی آپ بیمار ہونے ہیں ان نیت گوگل پھر آپ جیڑی بھوٹی آن کھا جی آر ٹائم پہ سوئے گے آر ٹائم پر جا گے پھر کمپلین کریں گے میں نیدر نہیں آتی گھل گھل آرہی ہوتی ہے وہ غلط ٹائم پہ پوری پڑی ہوتی ہے غلط ٹائم اور اگر نہیں آرہی تو نہ آرہی ہو کیا فرق پڑ جیتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نین نہیں آرہی ہے آپ انزائیٹی کے شکار نہیں ہو ہے اس کا مطلب آپ کا پوٹینشل زیادہ ہے آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں کام نہیں کام ہے پوٹینشل پورا استعمال کریں پھر دیکھیں ایک پڑھ باہر جاتے نا شہر چھ ملتان اور شاہی وال بھوم پریغرا رہیمیار خان تک گاڑی چل رہی ہے 20-25 گھنٹے گاڑی چل رہی ہے ڈرائیو ہو رہی ہو اس کے بعد آپ کوشش نہیں کرنی پڑتی آپ گاڑی چلاتے 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 سو جائیں او سکت کوئی اس لیے کہ آپ اپنا پوٹینشل کنزیوم پر چکے ہوتے ہیں جب پوٹینشل باقی ہے آپ کو نہیں آئے گی آپ اینرڈی باقی ہے آپ یہ سوتے کب ہیں جب آپ کی اینرڈی لوس ہو جائے ختم ہو جائے پھر آپ سو جاتے پھر آپ بوسٹ کرتے باپسی پہ اپنے سارا ریکال کرتے سار اینرڈی واپس جو استعمال ہو جاتے ہیں تو آپ فرس کلاس ریڈی ہو جاتے ہیں دوبارہ اپنی تھکن اتر نہیں آرہی اس کا مضلہ کہ آپ کی تھکن اتر ہی نہیں ہے آپ کو تھکن ہوئی نہیں ہے تھکن اتر نہیں آپ کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جس سے آپ تھک جاتے ہیں کنزیوم نہیں ہوئی وہ کا کتا کی پاکی ہے تو اس سے نکل جانا چاہیے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور وہی عبادت ریاضت کا وقت ہوتا ہے جب آپ بزی ہوتے عبادت ریاضت کرے ہوتی اسی میں سے پانچ منٹ نکال کے جلدی جلدی نماز روضہ کر لیں گے وہ ٹھیک پڑی گئے پھر اپنی ٹیوٹی ٹائم پہ واپس آگئے پھر نماز کھوکتا ہے پھر جلدی سے کھڑے ہوئے عبادت کی پھر اپنے کام میں لگ یہ ہے ٹھیک روٹین یہ بیزی آدمی کے کام ہے یا خان کاؤں میں بیٹھ کر یا مسجدوں میں بیٹھ کر معذرت کے ساتھ نہیں ہو سکتے آگے آپ کی مرضی ہے بھائی آگے آپ کی مرضی مسجدوں میں بیٹھ تو بڑے سواب کا کام ہے نوائی تو سنن اللہ اعتقاف کہہ دیا کریں بزرا باقی عبادت کے ساتھ سواب ملتا رہے آگے سواب ملتا رہے آپ سواب لیتے رہے لیکن اگر خیر لینے کا بڑا شوق ہے نا تو شر بھی جو کیا ہے اس کا شوق بھی ضرور سامنے آجائے جو کیا ہے دونوں کے لیے تیار جائیں اگر اکل شانے والے ہیں تو دونوں سے پنا مانگ لیں مرضی آپ کی نہیں مانگ نا چالتے تو مات مانگ خیر بھی کرتے رہے ساتھ شر بھی چھپکے اندر اندر چلدر رہے بدنیتی ذرا سی آگی ساری خیر شر میں بدل جائے گی کتنا ٹائم لگ جائے گی نواز پڑھ رہے ہوں اور بدنیتی آجائے احنوال نہیں ہوگی ایسی بات روزہ رکھا لیکن نیت ٹھیک نہیں روزہ کی کیا ہسی طرح جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کام کبول کرنا نہ کرنا میرا کام نہیں تو ہم تھوڑی دیر ذکر کی محفل کرتے ہیں جی پھر انشاءاللہ اللہ بات محفل موسیقی